سب سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کا پس منظر کیا ہے ایک خاتون جو سیالکوٹ موٹر ویگ پر سفر کر رہی تھی تو اس موٹر ویگ پر سفر کرتے ہوئے رات ایک بجے کے قریب ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا تو انہوں نے ون تری زیرو پر کال کی اور وہ کال ٹرانسفر کر دی گئی تو ان کی لوکیشن پر پولیس نہیں پہنچی لیکن دو گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر وہاں دو مسلح افراد آئے انہوں نے اس خاتون کی گاڑی کا شیشہ توڑا اس میں سے بچے کو نکالا اور اس بچے کو نکالتے ہوئے اس خاتون کا موبائل جو ہے وہ گاڑی کی سیٹ میں گر گیا اور پھر اس کے بعد اس خاتون کو اور اس کے دو بچوں کو اس کے ساتھ جو ایک بیگ تھا جس میں تقریباً پانچ لاکھ روپے تک کے زیورات تھے اور جس میں ایک لاکھ روپے نگت تھا اس سامان کو اٹھا کر وہ دونوں مسلح افراد موٹروے سے نیچے اترنے لگے اور بار کو کھلانگ کر جنگل کی طرف جانے لگے اسی دوران ایک صفتر نامی اینی شاہد کا کہنا ہے کہ اس کی گاڑی بہت تیز رفتاری سے ان کے قریب سے گزری اور اس نے دیکھا کہ عورت پر اور بچوں پر تشدد کرتے ہوئے دو شخص ان کو لے کر جا رہے ہیں اس نے پھر اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی اور اس اطلاع کے بعد تقریبا کچھ ٹائم کے بعد جب وہاں پولیس پہنچی تو وہ عورت سہمی ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ اس جنگل میں موجود تھی جب وہاں پر پولیس ٹیم پہنچی اور جب وہاں پر حکومتی ریاستی اہلکار پہنچے تو اس نے گڑ گڑا کر جو ہے ان سے کہا کہ آپ اس واقعے کا کسی سے ذکر مت کریں ہاں مجھے گولی مار دیں مجھے قتل کر دیں اس واقعے کا ذکر مت کریں تو یہ ایک بڑا علمیاں گزرا ہے ان کے ساتھ اور یہ واقعہ ہمارے اجتماعی ضمیر پہ ایک بہت بڑا داغ ہے ایک بہت بڑا دبا ہے اور اس واقعے میں جو اب تک پیش رفت ہوئی ہے تو مختلف کے آیا کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اب تک جو مستند خبر ہے جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے ہیں اور وہ فرانزک کے لیے پنجاب لے بارٹری میں بھیجے ہیں تو اب مزید بھی کچھ مشتبہ افراد کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا گیا ان کے مزید فرانزک کے جو ہے لے بارٹری میں ٹیسٹ ہوں گے اس سارے معاملے پر سی سی پیو کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنا نازک معاملہ ہے اور اس طرح سی سی پیو کے بیان کے بعد جو ہے نا عوام میں اور غم و غصہ پائے جاتا ہے بیان صرف غیر ذمہ دارانہ نہیں ہے بلکہ غیر اخلاقی بیان ہے عوام میں غم و غصہ کا پایا جانا اپنی جگہ بجا ہے کیونکہ ان کی فورس اور ان کی ناہلی کی وجہ سے ایک واقعہ پیش آتا ہے اور ان کی جو ہے وہ ایک سرہ سر فیلئر کی وجہ سے یہ واقعہ درپیش آیا اور اس پر وہ کاروائی کرنے کے بجائے ورسہ کو تسلی دینے کے بجائے اور ورسہ کو اور عوام کو اس چیز کو وہ دبانے کے لیے انہوں نے ایسا بیان دے دیا جو ان کے ہی گلے پڑ گیا حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ عوام میں اس چیز کا شعور بیدار کرتے کہ ہم آپ کے تحفظ کے لیے موجود ہیں لیکن وہ اپنی جو ایک ادارے کی غلطی ہے اس میں موٹر وے ہے چاہے ڈسٹرک پولیس ہے چاہے پنجاب پولیس ہے کوئی بھی ہے لیکن یہ اداراتی غلطی ہے کہ ایک موٹر وے جو کھول دی گئی تھی جو آپریشنل ہو گئی تھی وہاں پر پولیس کیوں نہیں تائنات کی گئی اور اگر ایسا خطرناک علاقہ ہے ایسا خطرناک راستہ ہے تو وہاں پر سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیوں نہیں تھے تو یہ ایک ان کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے عوام میں جو غم غصہ پایا جاتا ہے وہ بالکل بجا ہے سی سی پیو صاحب کو اخلاقی اگر ان کے اندر کوئی جرت کا مظاہرہ کریں اور اس صیفہ دے کر گھر چلے جائیں نہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس انتظامی نا اہلی جو ان سے سرزد ہوئی ہے اور پھر جو ان سے غیر ذمہ دارانہ بیان ان سے سرزد ہوئے اس پر انہیں فلف اور مصطافی کرے اور انہیں عہدے سے برطرف کرے جنسی زیادتی کے واقعات پر جو سزا ہے جو ہمارے لوہ میں موجود ہے آیا ان سزاؤں پر جو اب تک واقعات ہوتے آئے ہیں ان پر کتنا عمل درامت ہوئے ہیں یعنی جنسی زیادتی پر سزا موت کا قانون ہے یا عمر قید کا قانون ہے جو بھی سزا ہمارے قانون میں موجود ہے وہ اب تک جو واقعات ثابت ہو چکے ہیں ان میں کتنے ملزمان یا مجرمان کو سزائیں ہوئی ہیں اگر تو دیکھیں اگر سزائیں نہیں مل رہی تو آپ سریام فانسی کی سزا کا قانون ہو یا کوئی دوسرا قانون ہو وہ آپ پاس بھی کر لیں گے لیکن اس پر جب عمل درامت نہیں ہوگا تو وہ قانون بلکل ایک معاشرے میں اس کی حیثیت ردی کے ٹکری میں پھیکے جانے والے ایک پیپر کی جیسی ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے جو قانون اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہے اسے فوری اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا تو انتحان ہے لیکن یہ پروسیکیوشن کا یہ پولیس کا اور سب سے بڑھ کر یہ عدالت کا بہت بڑا انتحان ہے بہت بڑا انتحان ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انصاف فوری ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر فوری نہیں ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت تو پھر ایسا دھارہ ہے جو بہتا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات خدا نہ خاصتہ معمول کا حصہ بن گئے تو پاکستان میں بہت بڑا پہلے ہی میں سماجی انتشار دیکھ رہا ہوں اور ایک اور بہت بڑا سماجی انتشار آئے گا اگر فوری اس کے اوپر انہوں نے قانون کے مطابق اس کے مجرموں کو سزا نہ دی جہاں تک بات ہے سریان پھانسی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپی یونین اس حوالے سے بہت متحرک ہے پاکستان کو اس اقدام سے روپنے کے لیے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جماعتیں ہیں پولٹیکل جن کے اپنے ویوز ہیں کیونکہ پارلیمنٹ سے بل پاس کروانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا اگر اس کو بل کی اور قانون کی حیثیت دیتے ہیں کیونکہ پاکستان میں کچھ جماعتیں جو سیکولر نظریات کی حامی ہیں اور جو اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ انسان کا قتل جو ہے وہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے تو شاید وہ جماعتیں اس نظام اس قانون کے پاس ہونے میں آڑے آئیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ورساک کے جو وکٹم ہے اس کے زخم پر مرہم رکھنے کا لیکن اس وقت سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوری انصاف جو سزا قانون میں موجود ہے وہ مجرموں کو تلاش کر کے ان پر کیس کر کے فوری اس سزا کو عمل درامت میں لائے جائے یہ واقعات تسلسل سے چل رہے ہیں اور مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایوان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے بیس سال سے لوگوں کے قانون پر جو نہیں رینگتی اور ایک قانون یا دو قانون اس معاملے میں اگر بنائے بھی ہیں تو آج تک اداروں سے جواب دہی نہیں کی گئی قانون پر کتنا عمل درامت ہوا ہے قانون پر جب تک عمل درامت نہیں ہوگا یہ واقعات چلتے رہیں گے فوری انصاف نہیں ملے گا یہ واقعات ہوتے رہیں گے لوگوں کے اندر خوف اور ڈر وہ بالکل ریاست کا جو ایک اور اداروں کا ایک جو خوف ہوتا ہے وہ جا رہا ہے اب جہاں تک میں یہ بات ہے کہ سماج میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے چھوٹی بچیوں سے بچوں سے جنسی درندگی کے واقعات تو ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے سماجی انتشار ہمارے انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے انتہائی تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کی بہت سی ریزنز ہیں تعلیم کی کمی بھی ہے اس کی ایک تو ایک سیکشول فریسٹیشن یا جیسے کہہ لیں کہ آپ جنسی ایک جو ہے یہاں پر ایک وہ پائی جاتی ہے حوص کا زیادہ ہونا پایا جاتا ہے ایک بڑی وجہ معاشی بھی ہے معاشی استحصال معاشرے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ افریقہ میں دیکھیں جہاں بھوک ہے جہاں غربت کا ننگا ناج ہے وہاں پر یہ واقعات ہوتے ہیں تو سب سے بڑھ کر یہ کہ جب معاشی استحکام آتا ہے کسی معاشرے میں تو پھر وہاں پر ایسے واقعات کی کمی ہوتی ہے مجرم تو انشاءاللہ مجھے امید ہے پکڑے جائیں گے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا ہے ایسے معاملات پر دعا کے ساتھ ہماری نظر ہوتی ہے اداروں پر ریاستی اداروں پر حکومت پر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو سزا کا تو ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ جلد جلد وہ کیفر کردار تک پہنچیں لیکن میں چھوٹا سے کوئنٹ ایٹ کر دوں کہ عدالت کا کام عدالت کا کام جو شواہد ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ دینا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں عدالتیں شواہد دیکھ کے فیصلہ دیتی ہیں ہمارے ہاں عدالتوں کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم نے انصاف کرنا ہے جب یہ مزاج بنے گا وہ شواہد اصلی ہوں یا نقلی ہوں وہ اس سے قطع نظر ہمارے ہاں جو عدالتوں کا پیمانہ ہے اب ایک بہت بڑا ایک کیس ابھی حالی میں ہمارے سامنے آیا ہے مجید اچکزئی کا جنہوں نے کیمرے کے سامنے ایک پولیس اہلکار کو نشے کی حالت میں دھد گاڑی کے نیچے روندہ ہے اور آج وہ بائزت بری ہو چکے ہیں تو وہ کیسے بائزت بری ہوئے وہ شواہد کی بنیاد پر ہوئے عدالت نے اپنی طرف سے انصاف کر دیا ہے لیکن وہ انصاف سماجی سطح تک منتقل نہیں ہوا کیونکہ شواہد سارے فیک تھے اب ان شواہد کو کون کون بناتا ہے یہ پروسیکیوشن پولیس کرتی ہے یہ ادارے کرتے ہیں اور ان اداروں میں جب تک سیاسی اور مفاداتی عمل دخل موجود رہے گا یہ ادارے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے موسیقی